بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مساجد کو جماعت کے لئے کھول دیا گیا ہے چند کنڈیشن کے ساتھ اس میں سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں انٹری کریں گے تو آپ کو اپنے ہاتھ سینیٹائز کرنے پڑیں گے آپ کو اپنے ہاتھ میں سینیٹائزر لگانا پڑے گا اس تعلق سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں سوالات کر رہے ہیں کہ کیا سینیٹائزر لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا سینیٹائزر لگا کر وضو باقی رہتا ہے یا وضو باقی نہیں رہتا میں نے مناسب سمجھا کہ ان تمام سوالات کے جوابات ایک چھوٹی سی کلپ کے اندر دے دیے جائیں تاکہ آپ کا یہ سوال مکمل طور سے کلیر ہو جا اور اس تعلق سے آپ کا کوئی سوال باقی نہ رہے ایک رول اور ایک قائدہ یاد رکھیں کہ ہر وہ الکحل نجس اور حرام ہیں جس کے اندر تین چیزیں ہوں نمبر ایک خجور نمبر دو منقع نمبر تین انگور یہ تینوں چیزیں جس الکحل کے اندر بھی ہوں گی وہ الکحل نجس اور حرام ہیں اب اس وقت سے جب بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی سینیٹائزر آئے یا جب بھی آپ سینیٹائزر خریدنے کے لئے جائیں تو دیکھ لیں کہ ان تینوں چیزوں میں سے انگور خجور اور منقع ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے وہ الکحل وہ سینیٹائزر ان تینوں چیزوں سے مل کر تو نہیں بنا ہے یا ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے مل کر تو نہیں بنا ہے اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے مل کر بنا ہے تو وہ سینیٹائزر لگا کر آپ کا نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا وہ سینیٹائزر لگانا ناجائز ہے لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کسی چیز سے فروٹس وغیرہ سے میڈیسین وغیرہ سے مل کر بنا ہوا سینیٹائزر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو لگا کر نماز درست ہو جائے گی نماز بھی ہوگی اور وضو تو بہرحال ٹوٹے گا ہی نہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا بازے اور کلئر ہو گیا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوست حباب عزیز اقربہ رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی صحیح معلومات پہنچ سکے اور اسی طریقے کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل افضل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور دوا دیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے بہلے پہنچیں مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ